محطرم حضرات میں اس پروگرام کے آخری خطیب فضلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت دینے سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ تمام لوگوں کے لیے کھانا تیاری کے ساتھ نیچے رکھا گیا ہے آپ اتمنان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں پروگرام کے اختتام تک آپ اس سے اجلاس میں شریک رہے ہیں چونکہ بہت سارے لوگ کیا ہے کھانا کھانے کے بہانے نکل جاتے ہیں جس مقصد کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھیں اور بعد میں آپ کھانے کی سوچیں صاحبہ اکرام مہینہ مہینہ کیا نہیں کھاتے تھے حضرت ابو حریرہ بھوکے رہ کر کے ایک حدیث حاضر کرنے کے لیے فکر مند ہوتے تھے اس لئے آپ حضرت سے گزارش ہے جو دور دراز کا سفر کر کے ہم لوگوں کے استفادے کے لیے یہاں پر مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ حاضر ہوئے ہیں آپ ان کو غور سے سنیں اور ان کی باتوں سے مستفید ہوں اسلام علیکم مولانا سے گزارش کروں گا وہ پروگرام کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیجیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مظل له ومن يظلل فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمدن عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث وخیر الحدیث دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ ظلالہ وكل بلالہ في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الہل قل هي مواقیت للناس والحج معزز صدر اجلاس اس سٹیج پر جلوہ فروز اور اس محفل میں موجود معزز علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو رویت حلال کے موضوع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اس موضوع کے بارے میں ایک بنیادی بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں وہ یہ ہے کہ رویت حلال کا مسئلہ اشتہادی ہے اس لیے کی اس بات اور نفی دونوں پہلوں پر نصوص سریحہ موجود نہیں ہے مشتہد اگر ثواب کو پہنچے تو دو عجر اور اگر اس سے خطہ کا صدور ہو جائے تو ایک عجر متعین ہے دلیل دلیل ملازم وعن نبی حریرت عزی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فجتہد فأصاب فلہو اجران و اذا حکم فأخطع فلہو اجر واحد رواہ الترمیزی کی کتاب الاحکام امام الترمیزی حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الاحکام ملائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے کوئی حکم لگانے والا حکم لگائے اور اجتہاد کے ذریعے وہ سواب کو پہنچ گیا فجتہد فأصاب کوئی حکم لگانا تھا اس حکم کے لگانے سے پہلے اس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں وہ سواب کو پہنچ گیا اجتہاد صحیح ہو گیا فلہو اجران تو اس کے لیے اللہ نے دو اجر رکھے وَإِذَا حَكَمَا فَأَخْطَعَا حکم لگانے میں اس سے خطا کا صدور ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ اجتہاد میں غلطی ہونے کے باوجود وہ گنہگار نہیں ہوا بلکہ اسے ایک اجر اس کی محنت کا اس کے اجتہاد کا اس کی کعوش کا اس کی کوشش کا ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے اجتہاد کون سا مقبول ہے اور کون سا مردود ہے اس سلسلے میں بھی ایک بنیادی بات آپ کو بتاتا چلو وہ یہ ہے کہ ایک ہے اثر کا تقاضہ گزرتے ہوئے زمانے کا مقتضا اور ایک ہے شریعت کا مقتضا تو اگر کوئی اجتہاد شریعت کے تقاضے کو اور اثر کے تقاضے کو ایک دوسرے سے ہماہنگ کر دے اثر حاضر کے تقاضے اور شریعت کے تقاضے میں تطبیق پیدا کر دے تو ایسے اجتہاد کو ہم پسند کریں گے قبول کریں گے لیں گے گوارہ کریں گے ہاں اگر اجتہاد کے ذریعے شریعت کا کوئی تقاضہ پامال ہوتا ہے اور کوئی اثری تقاضہ متصادم ہو جاتا ہے تکرا جاتا ہے شریعت تقاضے سے تو ہم ایسے اجتہاد کو رد کر دیں گے یہ اجتہاد مردود ہوگا ایک مثال میں دوں کہ شریعت کا تقاضہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ سے روزہ شروع کیا جائے اور صبح صادق سے عجوبِ امساق کے پیشے نظر امساق کیا جائے یہ ہے شریعت کا تقاضہ اثری تقاضہ یہ ہے کہ عید کی جو تقریب ہے عید کا جو تہوار ہے وہ پورے عالمِ اسلام میں ایک ہو سارے مسلمانہ نے عالم متحد ہو کر کے ایک دن عید منائیں تو اگر شرعی تقاضہ متصادم نہیں ہو رہا ہے اثری تقاضے سے تو ہم کیوں نہ اس استحاد کو لے لے جو ان دونوں تقاضوں کے درمیان تطبیق پیدا کرتا ہے تطبیق پیدا ہو سکتی ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل اتنے ترقی آفتہ نہیں تھے اتنے کی آج ہیں آج پوری دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے ہمارے ایک شاعر دوست مالے گاؤں کے سلیم جہانگیر نے بڑی اچھی بات کہیے دور جدید جدید کی جو تیز رفتاری ہے جو ترقی ہے اس کو ایک شیر کے اندر سمویا ہے کہتا ہے نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے کیا نئی رت کا رت مس موسم نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے ہوا کی لیمے لمحہ بولتا ہے وہ خبر جو مہینوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی تھی آج لمحوں میں وہ خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی اور فقہ کا ایک اصول ہے کہ تغیر زمان سے تغیر احکام ہو جاتا ہے یعنی زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے احکام میں لچک پیدا ہوتی جاتی ہے احکام میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے سائنٹسٹ ماہر فلکیات یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ستارہ کب تلو ہوا اس سے پہلے کب نکلا تھا اور اب کب نکلے گا سمندری توفانوں اور سونامی وغیرہ کی معلومات ہمیں پیشگی مل جاتی ہے ہمارا دور اس قدر ترقی آفتہ ہو چکا ہے لیکن یہ بہت بڑا علمیہ رہا ہے ہم مسلمانوں کا کہ نئے مسائل کے بارے میں ہمارا رویہ ہمیشہ آساتیری رہا ہے جب لاؤڈی سپیکر وجود میں آیا تو علماء نے فتوہ دیا تھا کہ اس میں آزان دینا حرام ہے لیکن آج کونسی ایسی مسجد ہے جس کے اندر لاؤڈی سپیکر پر آزان نہیں ہوتی میرا جملہ یاد رکھئے کہ نئے مسائل کے باپ میں ہمارا رویہ ہمیشہ آساتیری رہا ہے بہت خوبصورت جملہ ہے یاد رکھو سکھے ریل جب ایجاد ہو کر کے سامنے آئی تو اس کے بارے میں علماء نے یہ فتوہ دیا کہ یہ دابعہ کے حکم میں ہے چوپائے کے حکم میں ہے اور جب یہ چوپائے کے حکم میں ہے تو اس پر فرض نماز ادا نہیں کی جا سکتی آج فرض نماز لوگ ادا کرتے ہیں تبلیغی حضرات تو راستے میں کھڑے ہو جاتے کس کو باثروم میں جانا ہے کس کو کیا تکلیف ہے کس کو کیا پریشانی ہے کیا لینا دینا ہے ان کو جب کی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی عبادت سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس میں تقدیم اور تاخیر کر دی جائے لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز ہی کے اندر پورا اسلام ہے آج بھی اگر بادے آزان مغرب کوئی دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پہلے اہل حدیث عوام بھی اس سے مانوس نہیں تھے تاجب کی نگاہوں سے دیکھتے تھے لیکن آج بھی ہنفی مساجد کے اندر تو تاجب کی نگاہوں سے دیکھا ہی جاتا ہے جبکہ صحابے کرام اس پر آمل تھے ہر دو ازانوں کے درمیان وہ دو رکعت پڑھتے تھے پہلے رکعو سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھا کر لوگ دو آئے قنوط پڑھتے تھے اور اب ثابت ہوا کہ قنوط وطر یہ رکعو سے پہلے ہیں اب تاجب کی کوئی جگہ ہی نہیں رہ گئی لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں رویت رویت اس اس بات اس بات کی طرف بھی نہیں اور نفی کی طرف بھی نہیں لیکن اشتہاد کے ذریعے اگر اصری تقاضے اور شرعی تقاضے میں مطابقت ہو جاتی ہے تدبیت پیدا ہو جاتی ہے تو پورے عالم اسلام کی ایک رویت پر اتفاق کیا جا سکتا ہے ایسا ممکن ہے جیسا کہ میں بھی دلائل سے واضح کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک چیز کو بہت برا سمجھتے وہ چیز کیا تھی اختلاف آج ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ لوگ فتنہ برپا کر رہے ہیں یہ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اختلاف اور فتنہ انہوں نے اختلاف اور فتنے کے حقیقی مفہوم کو سمجھا بھی ہے منہجی اختلاف ہے عقیدے کا اختلاف ہے جب منہجی اختلاف نہیں ہے عقیدے کا اختلاف نہیں ہے تو اس اس طریقے کے اختلافات تو صحاب اکرام کے زمانے میں بھی موجود تھے تو کیا اسے بھی اختلاف مضمون کہا جائے گا اس اختلاف کی تو اجازت آج کی ہے جیسا کہ پہلے تھی اور یہ کہوں کہ اتحاد سے فتنہ برپا ہوتا ہے کی افتراق اور انتشار سے ظاہر ہے کہ فتنے کا وجود انتشار اور افتراق سے پیدا ہوتا ہے نہ کی اتحاد سے جو حضرات یہ موقف رکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کی ایک ہی رویت ہونی چاہیے میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اتحاد کی یا انتشار اور افتراق کی کیا تمام مسلمان نے عالم کو متفق کرنا اور متحد کرنا یہ فتنہ ہے میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ اختلاف ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے رحمان رحمان فضل ہے یا نہیں اس میں تعبیر تعبیر کیسے کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتفاق کو الفت کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا رحمان 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 اللہ اللہ تبار تبار تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اتحاد کو اللہ نے نعمت کہا ہے اور ایک حدیث پہلے ملاحظہ کریں اور اس کے بعد دوسری حدیث سمات کریں تو پتا چلے گا کہ اختلاف مضموم سے صحابہ کرام کو انتشار اور اختراق سے صحابہ کرام کو کتنا تنفر تھا تشتت اور پراغ گندگی کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے تھے حدیث ملاحظہ وان ابی دردائی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبر کم بی افضل من درجت السیام والصلا والصدقت قال بلا یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالق رواہ ابو دعود تھی کتاب الادب حضرت امام ابو دعود اس حدیث پاک کتاب الادب میں ایسے الہ ہیں حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں شارہین کہتے ہیں کہ یہاں نفلی عبادتوں کا تذکرہ ہے جو نماز سے افضل ہو جو روزوں سے افضل ہو جو صدق و خیرات سے افضل ہو صحاب اقرام نے حیرہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ چیز کون سی ہے جو روزوں سے بھی افضل ہے صدق و خیرات سے بھی افضل ہے نماز سے بھی افضل آپ نے فرما اصلاح ذات البین آپ اسی تعلقات کو بہتر بنانا لوگوں کو افتراق اور انتشار سے دور رکھنا اور ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنا اس لیے کہ وہ فساد ذات البین الحالقہ افتراق اور انتشار سے سر موٹ جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مڑ جاتے ہیں بلکہ دین کا سر گنجا ہو جاتا ہے دین کا سر مڑ جاتا ہے دین ٹکلا ہو جاتا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد اندازہ لگائیے کہ صحابے کرام کو اختلاف اور انتشار اور پراغندگی سے کس قدر نفرت تھی رویت حلال کے باب میں آپ دیکھئے کہ یہ امت مسلمہ کتنی پراغندگی اور انتشار اور افتراق کا شکار ہے مرکزی سطح پر تو رویت حلال کمیٹی کا فقدان ہے کس کو معلوم نہیں مرکزی سطح پر رویت حلال کمیٹی کا فقدان ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے رہا مقامی تو وہ بہت ہی برا ہے یہ خود آپس میں دوسرے سے برسر پیکار ہیں باہم دست و گریبہ ہیں اور ملک کے نام پر ایسی رویت حلال کمیٹیاں داغدار دھبا ہے ملک کا وقار جوتے میں دال بٹنے کے محاورے کے مصداق بن کر رہے جوتے میں دال بٹ رہی ہے ہر رویت حلال کمیٹی میڈیا کے سامنے اپنی دیڑھ ہی مسجد لے کر کھڑی ہو جاتی ہے اور تین تین عیدے کرنا جو منش شریعت ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان آن عالم کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سلم کے زمانے میں ویسے وسائل موجود نہیں تھے لیکن وسائل جب موجود ہو جائیں تو پھر عجوب کا درجہ وہ چیز حاصل کر لیتی ہے وسائل سے بھی عجوب ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ فقر کا ایک اصول ہے کہ تغیر زمان سے تغیر احکام ہو جاتے احکام بدل جاتے کچھ لوگوں نے تو کفر کا فتوہ تک دے ڈالا ہے حالان کہ تکفیر کے معاملے میں ہمارے اسلاف کا رویہ بہت ہی مہتات رہا ہے لیکن اب احتیاط رہ کہا گئی اس جمعیت کے اندر نہ جانے کیا کیا خرابیاں ان کے اندر در آئی ہیں اور اس خرابی کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے کہ اب تکفیری معاملے میں بھی انہوں نے سلف کا منح چھوڑ دیا ہے یہ کیسے سلف ہی ہیں تکفیر کے باب میں اسلاف کا رویہ بہت ہی مہت آت رہ ہے سنا ہے کہ لوگوں نے کفر کا فتوہ تک دے ڈالا ہے ان لوگوں کے حق میں جو لوگ پورے عالم اسلام کی ایک رویت کا موقف اختیار کیے ہوئے ہیں اور رویت حلال کو علمہ گلوبلائزیشن عالم گریت اور آفاقیت دینا چاہتے میں کہتا ہوں جب مسئلہ اشتہادی ہے تو پھر یہ تکفیر کا معاملہ کس خانے میں درج کیا جائے اور چلیے یہ کوشش کرنے والے لوگ اگر تنہا ہوتے تب تو کچھ شک و شبہ کی گنجائش تھی لیکن معاملہ یہاں دوسرا ہے دگر ہے نمن تنہا دری میخانہ مستم جنیدو شبلیو اتار ہم مست اس میخانے میں میں تنہا نہیں ہوں بہت سارے لوگ ہیں جن کا موقف یہی ہے یا ان کے الفاظ سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے ان کی عبارات سے ان کے اقتباسات سے اس موقف کو تائید ملتی ہے مثلا نواب صدیق حسن خار رحمت اللہ اللہ کوئی معمولی شخصیت ہیں انہوں نے اپنی کتاب روزت الندیہ میں بڑی پیاری کتاب ہے میرا خیال ہے کہ اس کے دروس رکھے جانے چاہیے مساجد کے اندر روزت الندیہ حضرت فرماتے ہیں اذا رآہ اہل بلد لذیم السائر البلاد الموافق ووجہ ال احادیث المسرح دیکھیں اپنے موقف کے اوپر تائید دل آرہے ہیں اے بارہ دیکھئے اروز و تم ندیہ کی اذا رآہ اہل بلد لذیم السائر البلاد الموافق ووجہ الاحادیث المسرح بسیام اللہ رویت والافطار اللہ رویت وہی خطاب لجمیل اللہ فمن رآہ منہ فی ای مکان کان ذالک رویت لجمی یہ پوری کی پوری عبادت ہے میں نے پوری دیانت کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچا دی ہے ترجمہ کیا ہے اگر اس کو دیکھ لیں اگر وہ لوگ کوئی بھی دیکھ لے بلکہ کیوں کہیے اگر رآہ اہل بلد کسی ایک شہر کے لوگ حلال دیکھ لیں چاند دیکھ لیں تو تمام شہروں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہے پہلی بات دوسری بات وہ وچھو کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا اس کی وجہ ہے اس کی توجیح ہے اس کا سبب ہے کیا الاحادیث المسرح میں نے تو کہہ دیا کہ نصوص سریعہ موجود نہیں اپنے علم کے مطابق حضرت فرما رہے ہیں احادیث سریعہ موجود ہیں ووجہ سریعہ الاحادیث المسرح بے افت بسیام لرویتہی بسیام لرویتہی یعنی روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے وال افتار لرویتہی اور روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے یہ حدیث سراحت کرتی ہے کہ اگر ایک شہر کے لوگ چاند دیکھ لے تو تمام شہر والوں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہو جائے گی اور آگے فرما رہے ہیں کہ سوم لرویتہی جیسا کہ ابھی میں حدیث ریفر کروں گا یہی حدیث وحی خطاب لجمیل امہ تم لوگ روزہ رکھو چاند دیکھ کر تم لوگ روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے یہ خطاب تم لوگ لجمیل امہ یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے کسی خاص شہر والوں کے لیے نہیں ہے کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے وحی خطاب لجمیل امہ یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے فمن رآہ من فی ای مکان چاند کو کوئی کسی بھی جگہ دنیا میں دیکھ لے تو تمام لوگوں کے لیے یہ رویت مطبر ہوگی تو یہ رویت تمام عالم اسلام کے لیے لازم ہوگی اور تمام لوگوں کے لیے یہ رویت مطبر ہوگی تو یہی لوگ کافر کیوں ہوگئے تکفیری فتوہ انہی کے اوپر کیوں آیا اس لیے کہ اس میغانے میں تنہا ہمی لوگ تو نہیں ہیں دوسرے لوگ بھی تو ہیں چلیے دیکھتے ہیں شاہ علی اللہ صاحب محدث دہل وی رحمت اللہ علی احناف کے لئے بہت بڑی پریشانی آگئی ہے اس معاملے میں ان کو تو ہمارے ساتھ ہو جانا چاہیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہل وی رحمت اللہ علی اپنی کتاب جو موت امام مالک کی موت کی شرح ہے المسوہ اس کے اندر لکھتے ہے فالاقو عند الشافعی جل یلزم حکم البلد القریب دون البعید وعند بہنیفت یلزم مطلقا کہتے ہیں کہ زیادہ قوی قول یہ ہے زیادہ قوی بات یہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علی کے نزدیک کہ دور کے شہر کی رویت مطبر نہیں ہوگی ہاں قریب کے شہر کی رویت مطبر ہوگی لیکن امام ابو حنیف رحمت اللہ علی کے نزدیک کوئی تقیید نہیں کوئی تخصیص نہیں عام ہے یلزم مطلقا کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علی کا یہ موقف ہے کہ خاص نہیں ہے یہ بات بلکہ مطلق ہے دنیا میں کہیں بھی کسی ملک کے اندر چاند دیکھ لیا گیا تو امام ابو حنیف رحمت اللہ علی کے نزدیک تمام دنیا کے لوگوں پر وہ رویت مطبر ہوگی اتنے بڑے امام کے اوپر یہ تکفیری فتوہ آ گیا ہے وہاں نفیہ کے کیا رویہ ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں میں نے جو بات تھی وہ پیش کر دی علام شوقانی صاحب بن نیل الاعتار کوئی بہت معمول شخصیت نہیں ہے بہت عظیم شان شخصیت ان کا بھی یہ موقف ہے نیل الاعتار کے اندر عبارت دیکھئے اذا رآہ اہل بلد رواہ المسلمون اللہ اگر اس کو ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے شان ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے اذا رآہ اہل بلد رآہ المسلمون تو دنیا کے تمام مسلمانوں نے سمجھو دیکھ لیا صاحب نیل الاعتار کا بھی یہی موقف ہے اور علام ابن تیمیہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کون واقف نہیں ہے اسلام کے اس عظیم مفقر سے ان کا بھی یہی قول ہے فتاوہ ابن تیمیہ کے اندر دیکھ لیا جائے ایک جملے سے اسی طرف اشہر ملتا ہے جملہ یہ ہے لئنہو رآہ بمکان من الامکنت قریب او بعید وجب السوم یہ فتاوہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے کیونکہ اس کو دیکھ لیا ہے کسی بھی جگہ کے اندر کسی آدمی نے بمکان من الامکنہ دنیا کی کسی بھی جگہ نے اس کو دیکھ لیا ہے قریب ہو وہ جگہ یا دور ہو قریب پہ تعلق مکان سے ہے بمکان من الامکنہ یہ رویت چاہے قریب ہوئی ہو یا بعید تو سوم یعنی روزہ واجب ہو جائے گا دیکھو یہاں اختلاف مطلعہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے چاہے قریب ہو یا بعید ہو اور یہ مطلعہ کا لفظ آیا کدھر سے تو شریعت میں کہی نہیں ہے لہذا اگر اسے میں ایک بیداد پر محمول ایک لفظ مبتدع بولوں تو بیجا نہ ہوگا ایجاد کر لیا گئے لفظ مطلعہ پھر اس کی جمع بنائی گئی مطلعہ پھر اس کے ساتھ اختلاف کی اضافت کی گئی اختلاف مطلعہ اور اپنے زام میں بہت بڑے بڑے تیر مار لیا گئے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اندازہ ہوا اب آئیے ان احادیث کی طرف اور ان میں میں تطبیق دینے کی کوشش کروں گا تطبیق پسند آ جائے تو عمل ضرور کیا جائے حدیث ملازار حدثنا محمد ابن زیاد قال سمعت ابا حریر تیقون قال نبی صلی اللہ علیہ سلم او قال ابو القاسی اللہ کیا احتیاط ہے کہتے ہیں منکرین حدیث کہ حدیث کا مجموعہ غیر مطبر ہے قرآن کی طرح اس میں احتیاط کہاں برتی گئی ہے احتیاط دیکھ رہے ہیں ترجمہ کر رہا ہوں میں پہلے پوری حدیث دیکھ شعبان سلاسین رواح البخاری فی کتاب السیام امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب السیام کے اندر لائیں جہاں روزوں کا بیان ہے ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن زیاد نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ابو حریرہ فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کال نبی نبی نے کہا او کال ابو القاسم یا انہوں نے کہا کہ ابو القاسم نے کہا اللہ اکبر یہ حتیات دیکھ رہے ہیں ارے بھئی کال رسول اللہ بول دو کال نبی بول دو کال ابو القاسم بول دو سب کا مصداق تو ذات نبوی ہی ہے نا ابو القاسم بولو جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرام مراد اس سے نبی بولو نبی نبی رسول اللہ بولو تو رسول اللہ سے مراد ذات نبوی احتیاط دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کال نبی انہوں نے کہا یا کال ابو القاسم کہا اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث کے مجموعے کو حدیثوں کو جو جمع کیا گیا اس میں کس قدر احتیاط بڑھتی گئی ہے جو کچھ انسان کی بسات میں تھا اس کی استطاعت میں تھا جتنا اسے مکلب بنایا گیا تھا اتنی تو کوشش اس نے احادیث کے جمع و ترتیب و تدوین و تدویب میں کر ڈالی ہے اللہ یکلیف اللہ نفس ان اللہ صاح فیصلہ اسی پر ہوگا اللہ انسان کو اتنا ہی مکلب بناتا ہے جتنا کی اس انسان کے اندر استطاعت ہوتی ہے اس ساتھ ہوتی تو ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن زیاد نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو کی وہ فرماتے ہیں قَالَ النَّبِيُ قَحَا يَا عَبُ الْقَاسِم نے کہا کیا کہا نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے سُومُ لِرُوِ يَتِهِ تم لوگ حلال دیکھ کر کے روزہ رکھو اور حلال دیکھ کر کے روزہ توڑ دو فَإِن غُبِّ عَلَيْكُم اگر دکھائی نہ دے ایک جگہ غُمَّا کا لفظ ہے یا غُبِّيہ ہے غُبِّيہ غُمَّا کا مطلب ہے بدلی بدلی آ جائے یا غُبِّيہ کوئی وجہ ہو چھپا غَبَّا یو غَبِّ تَغْبِيَ مانے چھپا دینا تو کنسیل چھپا دینا تو اگر حلال تمہارے اوپر چھپا دیا جائے فَإِن غُبِّي عَلَيْكُم اگر چھپا دیا جائے تو کیا ہونا چاہیے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ سَلَاسِينَ تو شابان کی تعداد تیس پوری کرلو یہ حدیث نہیں یعنی اگر تمہارے پاس ذرائع نہیں ہیں تو ایسا کرلو چاہت دیکھ کر کے روزہ رکھلو اور چاہت دیکھ کر کے روزہ چھوڑ دو اگر چھپا دیا جائے تو تم شابان کی تعداد تیس کرلو شابان کا مہینہ تیس کا کرلو اگر تمہارے پاس ذرائع نہیں ہے تو ایسا کرلو تمہارے پاس وسائل نہیں ہے تو ایسا کرلو لیکن اگر تمہارے پاس وسائل ہوں اور تمہارے پاس ذرائع ہوں تو کیا تم فلقی حساب کو پیشے نظر رکھ کر پوری دنیا کی ایک رویت تسلیم کر سکتے ہو اگر ایسا ممکن ہے تو کر سکتے ہو دلیل ملازو وسائل اگر نہیں ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل ہوگا ذرائع نہیں ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل ہوگا ہمارے پاس ذرائع ابلاغ نہیں ہمارے پاس ذرائع ترسل نہیں وسائل ترسل نہیں حدیث کے اوپر عمل ہوگا اور اگر وسائل موجود ہیں زرائی بلاک ڈیولپڈ ہیں تو پھر کس حدیث پر عمل ہوگا یہ تو حدیث تھی محمد ابن زیاد سے پھر ابو حریرس وسائل اگر ہوں تو فلقی حساب کا اندازہ کر کے روزے رکھے جا سکتے ہیں روزے چھوڑے جا سکتے ہیں دلیل اس طرح ہے حدثنا سید ابن عمر انہو سمی ابن عمر سند ہے حدثنا سید ابن عمر انہو سمی ابن عمر انہو سمی ابن عمر انہو امتن امیہ لا نکتبو ولا نخصبو الشہر ہاکذا وہاکذا یعنی مرتن تسعتن و اشرین و مرتن ثلاثین رواہ البخاری یہ روایت بھی اتفاق سے امام بخاری رحمت اللہ لے کس کو کتاب السیام کے اندر لائے یہ بھی روزوں کے بیان میں پہلی روایت جو ابو حریرہ سے ہے جس سند میں محمد ابن زیاد ہیں وہ بھی بخاری کتاب اس سوم کے اندر موجود ہے اور یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت بھی بخاری کتاب اس سوم میں ہے آگے پیچھے کیا ہے ترجمہ کیا ہے سید ابن عمر کہتے ہیں سنائے ابن عمر سے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں انہو امتن امیہ ہم ناخاندہ قوم ہیں الامی اللذی لا یقرہو ولا اکتب جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے والامی امی کیسے بولتے ہیں اللذی لا یقرہو ولا اکتب جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے والامی انہو امتن امیہ ہم ناخاندہ قوم ہیں امی قوم ہیں لا نکتبو ولا نحسبو دونوں کا میں ایک ساتھ ترجمہ کرتا ہوں ہم نہ لکھ سکتے ہیں نہ حساب لگا سکتے ہیں یہ تو لفظی ترجمہ ہوا ایک ساتھ اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے ہم حساب کتاب نہیں جانتے ہم حساب کتاب نہیں جانتے کیونکہ ہم ناخاندہ قوم ہیں اس وجہ سے ہمیں حساب و کتاب نہیں آتا تو حساب و کتاب جب نہیں آتا تو ہم یوں کرتے اشارو ہاں کدا وہاں کدا سیدھا سا مسئلہ ہے مہینہ ایسا ایسا کر لیتے ہیں اشارہ ہے کہ اگر حساب و کتاب ترقی یافتہ ہو جائے تو پھر فلکی حساب کے اندازے سے تم روزہ رکھ سکتے ہو اور روزہ توڑ بھی سکتے ہو ورنہ انہا امتن امیہ کا مفاد میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہا امتن امیہ کے بعد لا نکتب ولا نحسب علماء اس کے اوپر غور کریں میں کہا تک اس حدیث کی گہرائی میں جا سکا ہوں علماء بھی غور کریں انہا امتن امیہ لا نکتب ولا نحسب اشارو ہا کدا وہا کدا ہا کدا وہا کدا کیا مطلب ہوا یعنی مرتن تسعات و اشرین و مرتن سلاثین مہینہ انتس کا کر لیتے ہیں ہم لوگ یا تیس کا کر لیتے ہیں تشریح آگیا رہی ہے ہا کدا وہا کدا ہے کبھی انتس کا کر لیتے ہیں کبھی تیس کا کر لیتے ہیں لیکن اگر حساب و کتاب ترقی یافتہ ہو جائے تو تم فلکی حساب کے اندازے سے روزہ رکھ بھی سکتے ہو روزہ توڑ بھی سکتے ہو یہ میں نے دو حدیثیں پیش کی دو حدیثیں اور پیش کرتا ہوں حدیث دونوں حجیب باتیں دونوں بخاری میں ہیں اور دونوں عبداللہ ابن عمر سے پہلی روایت عبداللہ ابن عمر رکھتے پیش کر رہا ہوں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر تیسعون و عشرون لیلتا فلا تصومو حتی تروہو فین غم علیکم فاکملو العدتا ثلاثین رواہ البخاری فی کتابی صوب ترجمہ پہلے دیکھیں غور سے سننا ہے نا آپ حضرات بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے الشہر تیسعون و عشرون لیلتا انتیس دن کا بھی ہوتا ہے انتیس راتوں کا بھی ہوتا ہے فلا تصومو تو تم لوگ روزہ نہ رکھو حتی تروہو یعنی حتی تروہو الحلالہ جب تک تم لوگ دیکھ نہ لو حلال کو تب تک روزہ نہ رکھو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اگر بدلی بدلی چھا جائے تو فَأَكْمِلُ الْعِدَّةَ سَلَاسِينَ تو تم لوگ شابان کے مہینے کو تیس بنا لو یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے برابر اب عبداللہ ابن عمر کی دوسری روایت جو بخاری نے ذکر کی ہے اس طرح ہے وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُمَا عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ زَكَرَ رَمَضَانَ فَقَال لَا تَسُومُوا حَتَّى تَرَوُوا الْحِلَالَ وَلَا تُفْتِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوا لَهُ رواہ البخاری فِي قِتَابِ السَّوْمُ حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا فَقَال ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَال رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا لَا تَسُومُوا روزہ نَرَكُو حَتَّى تَرَوُوا الْحِلَالَ یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو وَلَا تُفْتِرُوا حَتَّى تَرَوُوا روزہ توڑو بھی نہ جب تک دیکھ نہ لو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اگر چاہت تمہیں نظر نہ آئے کسی وجہ سے بدلی ہو یا کوئی اور وجہ ہو نظر نہ آئے فَقْدِرُوا لَكْ تو تم قدر کر لو اندازہ لگا لو کیا یہ فلقی حساب کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا جب معاملہ اشتحادی ہے تو میں یہ بولتا ہوں کہ فَقْدِرُوا لَهُ اس کا اندازہ کرلو اس کے لیے اندازہ کرلو لَهُو بھی قابل ہے کہو رہے لام زبرلا لَهُو اس کے لیے تم اندازہ کرلو فَقْدِرُوا نہیں ہے فَقْدِرُوا لَهُ اس کے لیے تم اندازہ کرو اندازہ عام ہے فلقی حساب تاندازہ کر کے روضہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور اختار بھی کیا جا سکتا ہے میں حوالہ دیتا ہوں ایک عالم کا جو علومِ اثریہ کے اوپر بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں مولانا کبیر الفوزان ان کی ایک کتاب ہے کمری کائلینڈر اور عبادات یہ کتاب پڑھی جائے کبیر فوزان کی کمری کائلینڈر اور عبادات یہ کتاب ہے کمری کائلینڈر اور عبادات اس کتاب کے اندر انہوں نے مستند مراجع مستند مسادر مستند معاخص سے یہ ثبوت فراہم کیا ہے کہ فلقی حساب کو یاد رکھا جائے مستند معاخص مستند مسادر اور مستند مراجع سے انہوں نے یہ ثبوت فراہم کیا ہے کہ فلقی حساب کو اسلامی آیاد و تقاریب و مواسم و عبادت عبادات کی تفصیل یہ جیسے عرفہ کا روزہ عاشورہ کے روزے عرفہ کا روزہ جیسے چاہیتا ہے یہاں ایک حدیث پیش کر دوں پہلے بات مکمل کر لیتا ہوں وہ وہ کتاب پڑھی جائے تو فقد دیرو لحظ میں نے یہ استدلال کیا ہے کہ فلقی حساب کا اندازہ کر کے پورے عالم اسلام کی ایک رویت مانی جا سکتی ہے تسلیم کی جا سکتی دو روایتیں اور پیش کرتا ہوں ایک روایت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی تاب سوم کے اندر لائے ہیں حضرت ابو حریرہ سے اور دوسری روایت امام بیحقی رحمت اللہ حضرت عائشہ صلی دونوں روایت وں بھی دیکھ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں روایت کو پیش کروں وہ آیت کریمہ بلکہ ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا جو میں نے خطبہ مسرونہ کے بعد تلاوت کیا تھا اس کی ایک سرسری شرح کر دوں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں یہ اہلہ یہ حلال کی جمع ہے چاند اور حلال میں فرق ہے چاند اور حلال میں فرق ہے چاند کہتے ہیں مون کو انگریزی میں اس کو مون بولتے اور حلال کو کیا بولتے کریسنٹ ظاہر ہے کہ چاند میں اور حلال میں فرق ہے علماء معتبر اور کہ مہینے کی شروع کی جو تین تاریخیں ہوتی ہیں یہ یوں کہو کہ مہینے کے شروع کے جو تین دن ہوتے ہیں ان تین دنوں کے اندر تین راتوں کے اندر چاند کو حلال کہا جاتا ہے تین دن اور جمع کم سے کم تین کے لئے ہوتی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے اہل کے بارے میں اور یہ جمع ہے حلال کی اور جمع کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے تو ازہری کبھی یہ کہنا وہ تو کہتا چار دن مہینے کے دو ابتدائی دن اور بیچ میں چھبیس ست تائیسے تو چار کا قائل ہے اللہ مجوہری یہ تو تین دن کا کو حلال کہا جائے گا بقیہ دنوں کے چاند کو قمر کہا جائے فل مون ہو جائے تو بدر کہہ لیجی لیکن تین دن شروع کے جو ہیں ان راتوں میں حلال رہتا اور دوسری توجہ یہ کر لیجی کہ اہل سے مراد منازل قمر بارہ بروج اس کی طرف تو اللہ ابن تیمین نے بھی اشارہ کیا بارہ بروج منازل قمر لے لیجی ہر ایک منزل میں چونکہ پہنچتا ہے وہ اس وجہ سے اسے اہل اللہ کہا گیا اب جواب کیا دیا جا رہا ہے یہ کاہ کے لیے ہے یہ حلال کاہ کے لیے ہیں جواب دیا جا رہا ہے میتات کی جمع مواقیت اور میتات یہ اس میں آلہ ہے مفعال کے وزن پر اس میں آلہ ترجمہ کیا کریں گے بڑا خوبصورت ترجمہ میں لوگوی کر رہا ہوں گرمیٹیکل ترجمہ میقات کی جمع ہے مواقیت وقت کی جمع اوقات یہاں ہے میقات کی جمع مواقیت اور میقات ہے اس میں آلہ تو ترجمہ کیا ہوگا دنوں اور تاریخوں کے جاننے کا اور آگے حج ہے حج کے موسم کی ترجمہ کا ذریعہ پھر سے ترجمہ کرتا ہوں میقات اسم آلہ ترجمہ کیا ہوا دنوں اور تاریخوں کو جاننے اور خاص طور سے موسم حج کو جاننے کا آلہ ہے جاننے کا ذریعہ ہے اس لئے کہ آلہ ذریعہ ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچ ایک نکتہ یہاں قابل غور ہے کہ اللہ تعالی نے یہ تو فرما دیا تھا کہ یہ جو چاند ہیں یہ تمہارے دنوں اور تاریخوں کو جاننے کا ذریعہ ہیں بات ختم ہو گئی تھی یہ بعد میں اس تعمیم کے تخصیص کرنے کی کیا ضرورت تھی مواقی تو لنناس تو ہو گیا تھا اب حج کہنے کی کیا ضرورت تھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توقیت زمانی کو متصل کر لو مکان واحد سے منطقی زبان میں توقیت زمانی کو یا اصل تعین زمانی کو ہماہنگ کر لو متصل کر لو مکان واحد سے یعنی مقام حج سے یعنی مکہ مکرمہ سے کہاں کی روح ات مطبر تعمیم تخصیص بادت تعمیم کا فائدہ اور لنناس کہا گیا تمام لوگوں کے لئے مواقع جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ روح حلال کو اولمہ کیا جا سکتا ہے اس کی گلوبلیزیشن ہو سکتی ہے اسے عالم گریت اور آفاقیت کا درجہ دیا جا سکتا ہے آیتِ کریمہ بھی اشارتاً اس بات کو بتا رہی ہے اب آئیے ان دو حدیثوں کی طرف پہلی حدیث حضرت ابو حریرہ سے دوسری حدیث حضرت آئیشہ سے حضرت ابو حریرہ والی روایت امام ترمیزی کتاب السوم ملا ہے اور حضرت آئیشہ والی روایت تمام بحقی السونر القبرہ کے اندر لائیں ابو حریرہ والی روایت جو ترمیزی کتاب السوم کے اندر یوں ہیں وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلْفِطْرُ یَوْمَ تُفْتِرُو روایت ترمیزی کی کتاب السوم غور سے دیکھیں اس حدیث پاک کو حضرت ابو حریرہ فرمارے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو قربانی اس دن ہے جس دن تم قربانی کرتے ہو اور افتار اس وقت ہے روزہ توڑ دینا اس وقت ہے جس دن تم روزہ توڑ دیتے ہو کیا یہ حدیث اشارہ نہیں کر رہی ہے رویت کے عالمگیر ہونے اور آفاقی ہونے دوسری روایت جو حضرت عائشہ سے مروی ہے اس طرح وان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت یوم یعرف الامام میں علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ذرا کنفیوز تھا کنفیوز تھا کہ یہ یارفو ہے یعرفو ہے بہرحال میں اس کو یعرفو پڑھ رہا ہوں گریمر کو پیش نظر رکھ کر کے کہ اگر یہ باب افعال سے ہے تو باب افعال کے خاصیت سلب ماخذ ہے اور ایک خاصیت اس کی بلوغ ہے جیسے کہا جائے امسر اے دخلت فی مصر یعنی دخلت مصر میں مصر میں داخل ہوا امسر 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 اے دخلت فی مصر میں مصر میں داخل ہوا تو اعرف یعرف اعراف کا مطلب اعرف کرنا اعرف میں داخل ہونا بہرحال اگر یعرف ہو یعرف ہو تو مجھے کوئی اسرار نہیں ہے تو اعرف تو یوم یعرف الام امام اعرف 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 یوم یزح امام اور قربانی اعرف یوم یفتر امام رواہ البیعق فی سون الکبر یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ مکہ مکرمہ کی روی تمام عالم اسلام کے لیے موتبر مانی جا سکتی ہے اب آخری ایک بات میں ارض کر دینا چاہتا ہوں جو بہت بنیادی ہے اس پر اسلام کے ایک عظیم محقق جن کی بہت ساری کتابیں ہیں غازی وزیر وہ بھی اس مسئلے میں بہگ گئے ہیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ان کے کیا کہتے ہیں بڑی عجیب بات کہی ہوں کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہوائی آئی لینڈ میں مغرب کا وقت ہو گیا 6 بجے کا وقت ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا ہو آئی 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 مغرب کا وقت ہو گیا آئی اور 6 بج رہے ہیں بہت سمجھ میں آرہی ہے ہوائی آئی 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 مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور شام کے 6 بج رہے ہیں رویت ہو چکی ہے چاہ دیکھا جا چکا ہے اور جمعہ کا دن سورج غروب ہوا جمعہ کا دن لگ چکا ہے کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو میرا اکراز یہ ہے کہ جب ہوائی آئی لینڈ میں فرض کیجئے کہ 19 اکتوبر تھا شام کے 6 بجے جمعہ کی رات شروع ہوگی اور رویت ہو چکی تو اسی وقت نیوزی لینڈ میں 20 اکتوبر شام کے 4 بج رہے ہوں گے دن الگ ہو گیا غلطی کہاں ہو رہی ہے ان سے غلطی ہو رہی ہے کہ انگریزی تاریخ بدلنے کا وقت جو رات کے 12 بجے سے ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کے انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ دوسرے دن یعنی 20 اکتوبر کی شام کو 4 بج رہے ہوں گے جبکہ کمری تاریخ کے مطابق اب بھی جمعہی ہے دن نہیں بدلائے اللہ اکبر منٹل ریزرویشن اگر ہو کوئی بات ذہن میں محفوظ رکھ کر کے اگر حدیثوں کو دیکھا جائے یا کوئی بات دیکھی جائے تو ایسی غلطیاں بڑے بڑے محققین بھی کر دیتے ہیں سچ ہے غلط لا یعصم غلطی سے انسان محفوظ نہیں ہے اتنے بڑے محقق سے غلط ہو چکے میں آپ دیکھاؤ دیکھیں یہ ہوائی آئی لینڈ ہوائی آئی لینڈ ہے اور دمون ہیس بین سائیٹڈ چاند یہاں دیکھا جا چکا ہے اور اس وقت جب چاند دیکھا جا چکا ظاہر ہے کہ مغرب کا وقت ہے اور بج رہے ہیں ہوائی آئی لینڈ کے اندر سکس چھ بج رہے ہیں سکس پی ام شام کے چھ بج رہے ہیں جمعہ کا دن ہے شام ہے جمعہ کا دن ہے مغرب کا وقت ہے ش بج رہے ہیں شام ہے ہوائی آئی لینڈ میں براب اب دیکھیں ہوائی آئی لینڈ سے سعودی عرب کا جو اور وقت کے درمیان جو فرق ہے وہ تیرا گھنٹے کا ہے اب یہ تیرا گھنٹے آپ ذرا نیچے کی طرف آئی تو اس وقت سعودی عرب میں 7 ایم ہو رہا ہوگا صبح کے ساتھ بج رہے ہوں گے صبح کے ساتھ بج رہے ہوں گے اور اب آگے بڑھ یہ سعودی سے نیوزی لینڈ میں سعودی عربیہ سے 9 گھنٹے کا فاصلہ ہے تو اس وقت جو ہے نیوزی لینڈ کے اندر 4 پی ایم ہو رہے ہیں دن کہاں بدلا دن تو فرائیڈ ہی ہے دن فرائیڈ ہی ہے اس لیے کہ آگے نیوزی لینڈ اور ہوای جو آئی لینڈ ہے اس پر عرب والے تو ایک دن آگے پیچھے ہو جاتے اس گڑ بڑی کی وجہ سے اگر پورے عالم اسلام کی رویت ایک ہی تسلیم کر لی جائے تو پھر ایسی غلط فہمی نہ پیدا ہو جیسا کی ان صاحب سے ہوئی ہے جو بہت بڑے محقق ہیں میں تو ایک چھوٹا منٹل ریزرویشن دیکھے ایسے منٹل جو ہے ریزرویشن والے بہت سارے لوگ ہیں اگر یہ ریزرویشن وہ ختم کر دیں اور غیر جانبدار ہو کر کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اصری تقاضوں میں اور شرعی تقاضوں میں تتابق ہو سکتا ہے تطبیق ممکن ہے اور اس تطبیق سے شریعت کا منشہ پورا ہوتا ہے جو اتفاق اتحاد اور آپس میں ہماہنگی ہے جو شریعت کو مطلوب ہے جو بہت ہی زیادہ اہم ہے اب میں دو احادیث بیان کر کے ایک کے اور اعتراض اور اشکال کو دور کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کی قرائب جو ہے وہ شام گئے تھے وہاں سے آئے مدینہ کے اندر تو عبداللہ ابن عباس سے کچھ بات ہوئی میں پوری حدیث پہلے پڑھتا ہوں پڑھو پوری حدیث پڑھتا پانی دیں تھوڑا اخبار نی قرائب ان ام الفضل ابنت الحارس باسطت الى معاویت بالشام قال فقدمت الشام فقضیت حاجت فستهل رمضان معنی بالشام فرعینا الحلال لیلت الجمعت ثم قدمت المدینہ فی آخر الشهر فسآلنی ابن عباس رضی اللہ تعال عنہ ثم ذکر الحلال فقال مت رائیتم الحلال قلت رائیت لیلت الجمع قلت رائیت لیلت الجمع یعنی ابن عباس سوال کے سوال پہ کہ تم نے جو ہے حلال کب دیکھا تو کہتے ہیں جمع تھی رات کو اتنی بات سمجھ بھائی اب سوال کر رہے ہیں قال انترائیت تم نے دیکھا ہے قلت نام قریب محبیہ رسول اللہ جانے کے لیے کہی تھی ان کی ضرورت میں نے پوری کر دی فَقَوْضَيْتُ حَاجَتَهَا میں نے ان کی ضرورت کی ساری چیزیں لے لی لیکن فَسْتُهِلَّ رَمَضَانُ وہی جو ہے رمضان کا چاند دکھائی دے دیا وہ آنب الشام اور مشامی میں تھا فَرَعَيْنَ حَلَالَ حَلَالَ لَيْلَةَ الجمعہ ہم نے چاد کو جمعہ کی رات کو دیکھا پھر میں آخر مہینہ میں یعنی تقریباً پندرہ سولہ دن کے بعد مدینہ آیا آخر شہر یعنی آخر شہر رمضان رمضان کے مہینے کے آخر میں تقریباً پندرہ یا سولہ دن کے بعد آیا پندرہ سولہ رمضان کو آیا تو ابن عباس سے میری ملاقات ہوئی تو ابن عباس نے مجھ سے پوچھا حلال کا ذکر کیا انہوں نے یہ پوچھا تم نے چاہ کب دیکھا تو میں نے کہا کہ جمعہ کی رات کو تو کہا تم نے دیکھا کہا کہ ہاں میں نے دیکھا اور میں نے لوگوں نے بھی دیکھا لوگوں نے روزہ رکھا حضرت امیر و ماویہ نے بھی دیکھا اور انہوں ہفتے کی رات کو دیکھا فَلَا نَزَالُوا نَسُّمُوا ہم نَسُّمُهُ ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ ہم تیس پورا کر دیں یا ہم چاند کو دیکھ لیں تو میں نے کہا کیا حضرت امیر ماویہ کی رویت اور ان کے روزہ رکھنے سے آپ متفق نہیں ہیں وہ حاقضہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حاقضہ کا مشارع نے لے کون ہے بس مسئلہ یہاں صاف ہو جائے گا حاقضہ اسی طرح اسی کا ہمیں حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حاقضہ کا مشارع نے لے کون ہے سو اس سلسلے میں میں علامہ ابن قدام مقدسی کا قول پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی مدینہ ہی کے رویت کے مکہ مکہ اور مدینہ ہی کے رویت کے قائل تھے انہوں نے حضرت معاویہ کی رویت کو تسلیم نہیں کیا ایک بات یہ حاقضہ کا مشارع نے لے یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے روزہ نہیں توڑیں گے اس لیے کہ رکھنے کے لئے روزہ ایک شاہدہ عدل کی ضرورت ہے اور یہاں شاہدہ عدل کی ضرورت ہے دو عادل گواہوں کی ضرورت ہے ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے ہم افطار نہیں کریں گے رسول اللہ نے یہ حکم ہمیں دیا یہ تعویل اور یہ شاوکانین کا تو تفسرہ بلکل بیلاغ ہے انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قیاس ہے اور اس قیاس کو حدیث مرفو کے مقابلے میں قطان حجت تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور اس کا ایک جواب اور دیا جا سکتا ہے وہی جو میں نے دیا کہ چونکہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں اب کتنا فاصلہ ہے شام کا اور مدینہ کا تقریبا سات سو میل کا ہے کیارہ سو کلومیٹر کا ایسا کچھ ہے فاصلہ اب اس وقت یہ ذرائع نہیں تھے جو آس لمحوں میں طے کر لیے جاتے ہیں یہ وسائل اور یہ ذرائع ابلا وسائل ترسیل نہیں تھے لہذا ان کا یہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے ان کا یہ کہنا بجا ہے لیکن اس بات کو قطع نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں اور اس بات کو ایک اور حدیث سے میں مدلل کر دوں بات ختم کرتا ہوں حدیث دیکھیں اس طرح ان ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی قال قال ان ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی ان هو قال حدسن عمومت من الانصار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ قال اغمی علينا حلال شوال فأصبح سیاما فجاء رقب من آخر النهار فشهد عند النبی صلی اللہ وآلہ صلی اللہ انهم رعو الہلال بالامس فعمر رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ ان یفتروا وآلہ یخرجوا الى عیدهم من الغدی رواہ ترمیزی پھر کتاب السوم حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کیا کچھ حساب رسول اللہ صلی اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ حلال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا کسی وجہ سے مختفی ہو گیا ہمارے اوپر شوال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا ہم نے کیا کیا روزے رکھ لئے ہم نے صبح کی روزہ رکھتے ہوئے ہم نے روزہ رکھ لیا تھا یہ کوئی اثر کے ٹائم عید کا وقت ختم ہو چکا عید کی نماز پڑھنے کا جو زوال سے پہلے آخر نہار میں آیا یہ چار پانچ بجے کا وقت رہا ہوگا ایک قافلہ آیا آخر دن کے اندر ایک قافلہ آیا اور اس قافلے نے یہ کہا کل انہوں نے چاند کو دیکھا ہے رسول اللہ نے آئے ہو کہا سے آئے ہو کتنی دور سے آئے ہو تمہارے اور یہاں کے مطلے میں کوئی فرق ہے آپ نے کوئی سوال نہیں کہ رسول اللہ سلی آئی افتر نبی نے فورا حکم جائے کہ روزہ توڑ دیا جائے یہ لوگ باہر سے آئے انداز لگائیے رات میں ایک چاہت دیکھا ہے اور یہ آئے ہیں دوسرے دن آخر نہار میں کم سے کم پندرہ سولہ گھنٹے کا فاصلہ ہے رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم لوگ کتنی دور سے آرہے ہو تمہارے شہر جہاں تم نے چاہت دیکھا ہے یہاں کے مطلع میں اور وہاں کے مطلعے میں گزشتہ چاہت دیکھا ہے آپ نے فورا حکم دے دیا فَآمَرَحُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام اَنْ يُفْتِرُو کی وہ افطار کر لے اور وَأَنْ يَخْرُجُوا الٰعِيدِهِمْ من الغد اس لیے کہ اب ٹائم نہیں رہ گیا تھا روزہ توڑ دیا گیا اور عید دوسرے دن لیکن اجتحاد ایسا ہے جو شریعت کے تقاضے اور اثر کے تقاضے میں تطبیق دے دیتا ہے لہذا اب یہ تطبیق چونکہ اتحاد اور اتفاق کی فضا ہموار کرتی ہے لہذا کیوں نہ اس اجتحاد کو تسلیم کیا جائے اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق تفرمائے وَآخرُ دعوانا الحمدللہ جزاکم اللہ خیر وحسن محترم حضرات سب سے پہلے اس بات کو سن لیں کہ نیچے سلر میں تمام حاضرین کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے آپ بڑی شائشتگی کے ساتھ کھانا کھانا کھاتے جائیں اس لیے کہ ہمارے فردوز بی سی جناب عیاز احمد صاحب اور جرام اکرم احمد صاحب ایک بڑا انتظام کھانے کا کیا ہے اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے اور جناب زبی اللہ خریشی صاحب یہ وہ حضرات ہیں جو ہمیشہ جماعت کے لیے قربانی دیا کرتے ہیں اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے اور ہمارے جناب سعادت صاحب زول انوالے یہ بھی ہمارے خندے سے خندہ ملا کر ہر قسم کا تعاون فرماتے ہیں دوسرا ضروری اعلان یہ سماعت فرماتے جائے کہ شہر محسور میں طوبہ ایڈوکیشن ٹرش کے نام سے ایک ٹرش خائم ہوا ہے جو دینی و اثری تعلیم کے ایک ادارے کا قیام ہے اور چار اکر پر ایک بڑی زمین انہوں نے خریدا ہے جو نوود لاک روپے اس کی لاغت ہے اور اس کے تقریبا دو ایک جگہ کو ابھی انہوں نے ریجسٹر کر لیا ہے اور ایک کمیٹی ریجسٹر ہوئی ہے جس کے روح روان جناب فضلت الشیخ حیث شاہ اللہ عمر شاہ ہے محمد عمر شریف شریف شریف